بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تونے بہشاہ زو کے حدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی صدر علی وقار زندگی اور موت کائنات میں سب سے بڑی حکیقت ہے زندگی سے عشق موت کا خوف کسی وضاحت کا طالب نہیں یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ایک جذبہ ہے مگر صدر علی وقار میں آج تذکرہ کروں گی ان کا جن کے لئے اقبال نے کہا جنہوں نے اہلِ حرد کے سارے اصول و زوابت کو پلٹ ڈالا اور چشمِ عالم کو حیرت میں ڈال دیا جی جنابِ صدر میں تذکرہ کروں گی ان کا جن کے لئے اقبال نے کہا قدرت کے مقاصد کا یار اس کے را دے قدرت کے مقاصد کا یار اس کے را دے دنیا میں بھی مزان قیامت میں بھی مزان جس سے جگرِ لالا میں تھنڈک خواہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طفان صدر علی وقار بدر کے تین سو تیرہ غازیانِ اسلام سے لے کر ملکِ شام کے سرزمین پر لڑی جالے والی جنگ یا موک تک حالد بن ولید کی تلوار کی جنگکار سے لے کر سلطان سلاح الدین ایوبی کی سلیبیوں پر قائم دہشت اور حیبت تک اور پھر یہی نہیں جنابِ صدر بلکہ غاز اقبال کی نسلوں کی اس پکار کے یا ازادی یا شہادت سے لے کر قسطنطنیہ کی فتح تک اور اس دوران سو امنات کے مندروں سے اٹھتی برہمنِ زادو کی چیہو پکا تک وہ لاکھوں فرزن دانے توہید جو جس قدر عشق اپنی زندگی سے کرتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر وہ اپنی موت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بیتاب نظر آتے تھے جنابِ صدر یہ کیسا نشا تھا یہ کیسا عشق تھا یہ کونسی میں تھی جو ان کو دو عالم سے بیگا نہ کر گی صدر علی وقار اس کی عظمت کے کیا کہنے جو زندگی کو اپنے مقصد کے سامنے حقیق جانے اور اپنی موت کا عزیز رکھے تو پھر حیرت نہیں کہے ایسے شرح کے سامنے پہاڑ اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتا محسوس کریں سمندر اپنے طفال کو ان کی ایک نگاہ غزق سامنے ہیت جانے اور ہمیں ان کے لیے یہ کہنا پڑے یہ غازی تیرے پروسرار بندے جنہیں تونے پہشاہ زو کے حدائی تو انیم ان کی ٹھوکڑ سے سہرہ اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لزت آسنائی صدر علیوکار ارطول غازی جنہیں احراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس مقابلے کا انعقات کیا گیا ہے بیلا شعبہ مردان پاک بال میں سے ایک تھے جن کے عمل کا میار مصلحتے وقت نہیں رضائے الہی ہوا کرتا ہے اور جو اس پہ یقین کرنے کے یقینوں کا ہمیں رکھنے والے اسلام کے عظیم مجاہتے کے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہندازا تھونکوں سے چراغ بجائے نہ جائے گا تھونکوں سے چراغ بجائے نہ جائے گا نابی صدر ساتھ کہوں تو ارتگل ہمارا وہ کل ہے سیاد کا کہ ہماری گرنے فہر سے بلند ہوئی ہے کاش آپ نے ماضی کو فقط یاد ہی نہ کریں اس کے تذکروں میں لفظی طور پر گم ہی نہ رہیں نابی صدر میں ان کی عیت مند اہلِ اسلام کو پیغان دینا چاہتی ہوں جو گازی ارتگل اور اس کی نسل کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کیا ہو ہاں اپنے اسلاف کی زیست سے رہنمائی پا کر اسلام کی سب بلندی کے لیے جان جانے افریس کے سپورت کر دیں تاکہ ہمارا تعلق اپنے اسلاف سے اور بھی مضبوط اتر ہو جائے نابی صدر گفت کو وائنڈ اپ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ اتا اسلاف کا جذبہ دروں کر شریک زمرائے لا یحزنوں کر ہرد کے گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر والسلام شکریہ